مجھلے چوبیس گھنٹے میں اب میں آپ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں اگلے چیف جسس اور پاکستان منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور صاحب منصور تو منصور ہوتے ہیں منصور کی تو تاریخی اپنی تاریخ ہوتی ہے بات ساری یہ ہے کہ آپ کی میں انٹروں کو سن رہا تھا انٹروں میں آپ نے ججز کی تائناتی پہ بھی بات کی ججز کی تعداد پہ بھی بات کی بس آپ نے ایک بات نہیں کیا کہ کیسز بہت پینڈی ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں ہمارے پڑوس ملک میں بعض ہائی کورٹ میں اسی اسی ہائی کورٹ کے ججز ہیں میں اپنے صوبے سندھ کا مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ چالیس جدوں کی سینکشن ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد اب شاید چھبیسی اٹھائیس رہ گئے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ چھبیسی اٹھائیس جدوں سے کوئی آپ نظام چلا سکتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہاں پر بھی جس شہر جس صوبے کی آبادی چھے کرول پلس ہے تو یہاں پر بھی اسی ججز ہونی چاہیے جتنی زیادہ ججز آپ اپاپائنٹ کریں گے اتنی زیادہ ڈسپوزل ہوگا اتنی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا اتنی زیادہ بہتری ہوگیا اور اتنی زیادہ نئے اور ریفائن لوگ مل کے آئیں گے اب دوسری بات آپ نے جو کی وہ آپ نے کیا کہ جناب میرے شیر کو میرے شیر آپ نے اچھا کیا آپ کے شیر ہیں یہ ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ نے مان لیا ہم آپ کے شیر ہیں تو دیکھیں ایک مڈے ایک مڈے بلکل اسی طرح یہ آپ میرے شیر ہیں جس طرح میرا کپتان ہے نہیں 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 میں آپ کا شیر ہوں مجھے پتا ہے سب کے شیر ہیں ہم لوگ تو کپتان بھی آپ کے ہوں گے مگر اب آپ کے پاس تو شیر ہے تو شیر کیا آپ ساتھ چلیں گے آپ بھی شیر کہلوانا چاہیں گے بات ساری یہ ہے ٹھیک کہ محمد دوار شیف کے کیس میں کوئی دس سے بارہ تاریخیں پڑی تھی میں اس میں کوئی چھ سات میں تو میں خود گیا تھا تو دو ڈیٹ آف ہیئرنگ میں نہیں ہوا آپ بڑی ذمہ دار ہیں تو آپ کو یاد دیناتا چلوں میں میرا یہ فرض ہے کہ ریکارڈ کی دستگی کے لیے بات بتاؤں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیس بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا اوپن کورٹ میں ہو رہا تھا ہر کوئی آ سکتا تھا سارے میڈیا کے دوست اور اہلکار بھی وہاں پہ آتے رہیں آپ نے کالی بھیڑ کا ذکر کیا تو دیکھیں نا کالی بھیڑ تو پائی گئی ہیں نا کالی بھیڑ نے ریزائن بھی کیا اور ریزائن کر کے چھلی گئیں کئی کالی بھیڑ نے ہمیں مجھے بھی ڈس آئے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم عدالت اور انصاف کے حق میں نہیں ہیں ہم عدالت کا احترام بھی کرتے ہیں اور انصاف کا بھی ہم متمنی ہے کہ اس ملک میں ہر سماج میں ہر طبقے میں انصاف ہو اور جلد انصاف ہو مگر اس کے لیے آپ کو جو سینکشن ہے جو سٹرنٹ آف جزز ہے اس کو انحانس کرنا ہوگا اس کو بڑھانا پڑے گا اور یہ ہم کبھی بھی عدالتوں کے خلاف آئین کے خلاف انصاف کے خلاف نہیں رہے کالی بھیڑ تو ہیں آپ نے بھی اس پہ کافی پروگرام کیا میرے بھائی کے لیے کالی بھیڑ تو اب پکڑے بھی گیا اور جب اسے ایک لفظ ہے نا چور کی داری میں تینکا کئی لوگ ریزائن کر کے چلے گئے کئی لوگ ریزائن کرنے کے لیے گھبرا رہتے ہیں اور سوچ رہے تھے اور جو کالی بھیڑوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں منصور علی شرح صاحب بھی بہت اچھے جج ہیں اور جمع خاطی رکھیں ہم کوئی ناانصافی کہیں نہیں کریں گے امید یہ ہے کہ آپ کے نام کا بول بالا ہوگا وہی ہوں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہے ابھی ملک میں بہت کچھ کرنے کو ہے قوم کو ہم ٹرکی بطی کے پیچھے نہیں لگا سکتے کل کیٹیگوریکلی آزم نزید تارر صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ جو سینئر موھست ہیں اسی کو لائے جائے گا تو سینئر موھست ہی آئیں گے اور سینئر موھست منصور علی شاہ صاحب ہیں اور منصور علی شاہ صاحب ہیں ہاں تو پھر منصور علی شاہ صاحب ہی آ رہے ہیں اس میں کوئی کسی کسی دو رائے نہیں ہیں پھر نہیں کب میں نے کب ک abilities بتاتے نہیں میں als of today میں als of today مثلا آج سیندھ ہائی کورٹ میں جو پیونے جج ہے نعمت اللہ صاحب وہ بنے ایکٹنگ چیف جسٹیس ہمارے چیف جسٹیس صاحب گئے میں امریکہ میں اے ڈی آر کی کسی کانفرنس میں تو یہ ایک پیکٹیس ہے پروسیجر اور قانون سازی ہو چکی ہے حضرت سینئر موسٹ ویل کم اور اس ملک میں بہت سارے اور اہم مسائل ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ہم سٹرنٹھن کرنا چاہتے ہیں نظام کو بھی عدالت میں ججزہبان کو بھی تاکہ لوگوں کو میکسیمم ریلیف ملے شویب شاہن صاحب میرے خیال میں نحال صاحب نے اب کلیر کر دیا سر اب کوئی پریشانی نہیں